جمال الوجود بیدکر الالہ و تصف الحیات بیدور بودا جمال الوجود بیدکر الالہ و تصف الحیات بیدور بودا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دسویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا اس پارے کی ابتداء میں اللہ تعالی نے غنیمت کے حکام بیان کیے ہیں پانچوہ حصہ بیت المال کا ہوگا اور باقی حصے کیسے تقسیم ہوں گے اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے اے ایمان والو جب بھی میدان جنگ میں اترو اور لڑائی ہو تو ثابت قدمی دکھایا کرو اور ثابت قدمی دکھانے کا ایک نسخہ بیان کیا ہے ثابت قدم رہنے کا ایک نسخہ بیان کیا ہے وہ کیا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا کہ اللہ کا قصرہ سے ذکر کیا کرو اس سے پتا چلتا ہے کہ دین کے کسی بھی مشکل کام میں اگر آپ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قصرہ سے ذکر کرنا آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق کر سکتا ہے اور آپ کے لئے ثابت قدم رہنا آسان بنا سکتا ہے اسی میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ لا تنازعو اے ایمان والو آپس میں اختلافات مت کرو اس سے تمہارا دشمن مضبوط ہو جائے گا وَتَذْحَبْ عَرِي حُکُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا کرو اور یہ بھی حکم دیا اس صورت میں اَعِدُوا رَهُمْ مَسْتَطَعَتُمْ مِنْ قُوَى کہ تم اسلام دشمنوں کے خلاف اور اپنے ملک اور ملت کے خلاف جو بھی جمع ہونے والے لوگ ہیں دشمن ہیں ان کے خلاف طاقت کو بناو مضبوط رکھو مِنْ رِبَاتِ الْخَيْرِ گھوڑے تیار رکھو ہر وقت یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یا وقت کے تقاضوں کے مطابق جو چیز بھی تمہیں عسکری لحاظ سے مضبوط کر سکتی ہو یعنی عسکری لحاظ سے تمہیں جو چیز بھی مضبوط کر سکتی ہو تم اس کی مضبوطی کی طرف توجہ دو اسباب اختیار کرو اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا حَرُدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اے نبی آپ مومنین کو جہاد اور قتال پر اُبھاریے اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَئِن کہ مسلمان اگر دشمن سے طاقت میں آدھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا یعنی کچھ تو طاقت کچھ تو اسباب اور کچھ ایمان کی قوت اور اللہ کی مدد یہ دونوں مل کر کام کریں گی تو اگر تم ان سے غیر مسلموں سے اسلام دشمنوں سے جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے اگر طاقت میں اور قوت میں آدھے بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح اور نصرت عطا فرمائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے صورہ انفعال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر حجرت کی اور اللہ کے رام جہاد کیا اسی طرح وہ انصار صحابہ جنہوں نے مہاجرین کو گلے لگایا مال میں اپنے ساتھ شریک کیا اللہ نے ان دونوں قسم کے صحابہ کو خوشخبری سنائی ہے فرمایا اولئے کا ہم المؤمنون یہی لوگ ہیں ان کے لیے رزق کریم ہیں اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ کچھ قربانی دے کر حجرت کر رہے ہیں اور دوسرے ان کو گلے لگا رہے ہیں یہ سب اسلام کی خاطر ہے تو اللہ ان سب سے راضی ہے اور اللہ نے ان کو ایمان کا پروانہ آتا کیا ہے اس کے بعد سورہ براءہ شروع ہوتی ہے سورہ براءہ میں برات کا نام ہے یعنی برات کا مطلب ہے برات یعنی گویا آپ بری و زمہ ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو مشرقین مکہ کو چار مہینے کی محلت دی گئی اور حکم یہ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ مشرقین مکہ کو مسجد حرام سے نکال دیا جائے اور پھر اس کی پوری تکمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی کہ جزیر عرب سے مشرقین کو نکال دیا گیا اور قیامت تک کے لیے جزیر عرب میں مشرقین کے داخلے کو ناجائز قرار دیا گیا فرمایا برات من اللہ و رسولہ لَلَّذِينَ آهَتُمْ مِنَ المشرقین چار مہینے تک تم زمین میں چل پھر سکتے ہو گھوم سکتے ہو چار مہینے بعد ہمارا ایگریمنٹ اور معاہدہ تم سے ختم ہوگا فَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ فرمائے پھر جہاں بھی یہ نظر آئیں کیونکہ ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کوئی معاہدہ نہیں ہے جنگ ہے لہذا تم ان کو قتل کر سکتے ہو اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا ہاں ان میں کوئی توبہ کر لے اور نماز خائم کر لے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو پھر تم ان کو معاف کر دو وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَاعَ رَكَا اور اگر ان غیر مسلموں میں سے کوئی قرآن مجید کو سننا چاہتا ہے تو اسے کلام اللہ کے سننے کا موقع دو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ اس لیے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں قرآن کی آیات سے واقف نہیں ہیں این ممکن ہے قرآن مجید کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایہ داخل کر دے اور ان کو ایمان کی توفیق مل جائے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ کہ تم ایسی قوم سے کیوں قتال نہیں کرتے جنہوں نے اپنے معاہدوں کو بھی توڑا انہوں نے تمہیں مکہ سے باہر بھی نکالا اور جنگ کی پہل بھی انہی لوگوں نے کی ہے لہذا مسلمانوں کو جہاد پر بھارا جا رہا ہے کہ ایسی قوم سے تو تمہیں دلیری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ تمہیں لڑنا چاہیے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے اس زعمِ باطل کی بھی اصلاح کی ہے مشرقین کو بڑا گھومن تھا کہ ہم تو بیت اللہ کے رخوالے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اللہ نے فرمایا بھلا مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اس نیکی کے برابر ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کرنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو نیکی کرنے ہیں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں انہوں نے دین کی خاطر قربانیہ دیں یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر بھی ایک نیکی کا کام ہے لیکن اس سے بڑھ کر نیکی وہ اللہ کے دین کی توحید کی کا پرچار اور اللہ کے دین کے لئے قربانیہ دینا ہے اور پھر مشرقین کو یہ بتایا گیا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمَ إِنْدَ الْبَيْتِ اللَّهِ مُقَاعُ وَتَصْبِعَ وَتَصْدِعَ فرمایا ان کی نماز کیا ہے بیت اللہ میں تالیاں اور سیٹیاں بجانا یہ ان کی نماز ہے تو بیت اللہ کی جو توہین کر رہے ہیں یہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے اور صحابہ اکرام کے عمال پر تنس کر رہے ہیں اسی صورت میں اللہ نے بتایا قُلِنْ کَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا اور تمہیں اولادیں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم تمہارا قبیلہ وَأَمْوَالُنِ اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا تمہاری تجارتیں اور تمہارے مکان وَمَسَاقِنُ تَرْضَوْنَهَا یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں فَتَرَبَّسُوا حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ تو انبزار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آجائے اس میں ہمیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو جب اللہ کے راہ میں لڑنے کی ضرورت ہوگی اور امیر کی طرف سے خلیفہ کی طرف سے ہمیں بولایا جائے گا تو ہمیں کوئی بھی چیز اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے نہیں روکنی چاہیے کیونکہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں باقی چیزوں سے محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد ہونی چاہیے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکاة ادا نہ کرنے والے اور مالی حقوق میں جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنے والوں کو بہت بڑی بئیس سنائی ہے فرمایا جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرش نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے فرمایا اسی مال کو پگلا کر ان کی پیشانی اور پشت کو داغ جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کر کے رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی اور اہل اسلام کو کہا اے ایمان والو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروگے اور میدان جہاد میں اتر کر اسلام کی حفاظت نہیں کروگے فقد نصارہ اللہ اذ اخرجہ اللہ کفر تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا اور یہ اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں موجود تھے اور اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے اس وقت جیسے اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ساتھی کے ساتھ تھے اللہ نے آپ کی مدد کی تو آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں آج بھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دیتے اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اسی صورت میں غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ ہے تبوک کے موقع پر مسلمان گرمی میں بہت لمبے سفر کے لیے نکلے تو منافقین بہت پریشان ہوئے کیونکہ اس لڑائی میں بہت سخت مجاہدہ تھا منافقین بہت سخت پریشان ہوئے اور لیتو لال سے کام لینے لگے اللہ نے ان کی برائی بیان کی اس موقع پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پیچھے ہٹنے کی اجازت وہی مانگے گا جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے اور اس کے دل میں تردد ہے اور اس تردد کی وجہ سے کامل ایمان نہ ہونی کی وجہ سے وہ پیچھے رہنے کی خواہش ظاہر کرے گا جو اللہ اور آخرت پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اس موقع پر میدان جہاد میں پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے جب تبوک میں مسلمانوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی اور مشکلات پیش آئیں تو منافقین نے مزاک اڑایا کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے تو صحابہ کو بتایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل لن یسیب انا الا ما کتب اللہ لنا ہمیں اگر کوئی زخم پہنچتا ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے وہ مولانا وہ ہمارا دوست ہے وہ اگر ہمیں نقصان بھی پہنچا رہا ہے تو اس نقصان میں بھی فائدے ہیں اور اگر تم نقصان سے محفوظ بھی ہو تو یہ بھی استدراج ہے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے لہذا ہمارے نقصان پر اور ہمیں پہنچنے والی جو مصیبت ہے اس پر تم خوشیہ نہ مناؤ بلکہ اپنی آفیت پر تم پہشان ہو کہ یہ آفیت نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور استدراج کا معاملہ ہے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکاة کے مستحقین کا بھی ذکر کیا انما الصدقات للفقرائی والمساکین کہ زکاة کا مستحق زکاة کے جو مستحق ہیں وہ فقراء ہیں مساکین ہیں والغاربین قرض خواہ لوگ ہیں والعاملین علیہا جو زکاة پر معمور زکاة وصول کرنے پر حکومت کی طرف سے معمور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجرت ہے والمؤلفتی قلوبہم وہ غیر مسلم جن کا دل نرم کرنا مقصد ہو ان کو زکاة دے کے اسلام کے قریب لائے جائے ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے لیکن اس پر امت کا اجمع ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب غیر مسلم کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اور وفر رقع بھی فرمایا غلاموں کی گردن غلامی کے طوق سے آزاد کروانے کے لیے بھی تم زکاة خرش کر سکتے ہو ابن السبیل اور مسافر پر وہ مسافر جس جو اپنے مال تک پہنچنا سکتا ہو اس پر بھی زکاة خرش کرنے کی اجازت دی گئی ہے پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ والمنافقون والمنافقات ابعضہم اولیاء ابعض منافقین ایک دوسرے کے دوست ہیں یعمرهم بالمنکر وینہون علی المعروف معاشرے میں برائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے سے خیر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے برعکس مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور وہ معاشرے میں بھلائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں منافقین کی اس خباہت کو بیان کیا فَيْحَلْ مُخَلَّفُونَ بِمَقَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ فرمائے دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور یہ لوگ رسول سے پیچھے عورتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیسی حیاء اور شرم کی بات ہے غیرت کی کیسے خلاف ہے یہ آخر میں اللہ نے بتایا وہ لوگ جو کمزور ہیں مریض ہیں اور تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے ان پر کوئی حرج نہیں ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ صحیح سالم ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے سواری نہیں ہے جس پر بیٹھ کے وہ آپ کے ساتھ سفر میں جا سکیں لیکن جذبہ ایسا ہے اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ میرے پاس سواری نہیں ہے جس میں میں تمہیں بٹھا سکوں تَوَلَّوْ أَعْيُرُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ وہ واپس لوٹتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آسو بہرہی ہوتے ہیں کہ کیسا بہترین موقع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رام جہاد کر رہے ہیں اور ہم سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں آسووں سے روتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں ایسے مخلص لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ تعالی ان کو بھی آپ کے ساتھ عجر میں برابر شریک کرے گا یہ دسوے پارے کا خلاصہ اور کچھ تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے تمام احکام پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی موسیقی